اسلام علیکم دوستو دوستو ہم آج آپ کو اے ڈی بی موڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے اے ڈی بی موڈ کیا ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے فائدے کیا ہیں اور موبائل میں کس طرح سے اے ڈی بی موڈ آن کیا جاتا ہے تو دوستو یہ میرے پاس موبائل ہے دوستو سیمسنگ کا موبائل ہے اس میں سب سے پہلے ہم سیٹنگ کو اپن کریں گے تو دوستو سیٹنگ میں عموماً سیٹنگ میں سب سے نیچے ایک آپشن ہوتی ہے about device تو دوستو میں اس کو اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد دوستو اے ڈی بی موڈ تمام انڈرائیڈ موبائل میں ہوتا ہے جب آپ about device کو اپن کریں گے تو دوستو اس میں ایک اپشن آئے گی build number دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں build number جب build number پر ہم سات دفعہ کلک کریں گے تو developer mood on ہو جائے گا جیسا کہ دوستو یہ about device کے اوپر آپ developer کی اپشن دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی جیسے میں نے about device کو اپن کیا تھا اس سے پہلے یہ یہاں پر اپشن نہیں تھی اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد دوستو یا USB debug mood دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو اس کو میں on کر دیتا ہوں تو دوستو جیسے کمپیوٹر سے mobile connect ہوتا ہے تو اس کا driver بھی الگ سے install ہوتا ہے اور دوستو اب میں اس کو back کر دیتا ہوں دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ adb mood کے ذریعے سے ہم mobile کو system سے connect کر کے route کر سکتے ہیں یا mobile میں application install کر کے route کر سکتے ہیں mobile کو unlock کرنا ہو frp unlock کرنا ہو country code کا مسئلہ ہو یا دوستو mobile کے serial کی کوئی پرابلم ہو یا mobile کو دوستو کسی طریقے سے بھی آپ full control حاصل کرنا چاہتے ہیں تو mobile کو adb mood میں استعمال کیا جائے گا تو دوستو adb mood کو on کرنے کا طریقہ میں نے بتایا اور اس کے دوستو فائدے اور یہ بھی بتایا کہ اس سے کون کون سا کام لیا جا سکتا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی